نہیں کیا جائے گا کہ میرے آقا کی شان میں اتنی بڑی گستاکی کی جائے اور ہم تماشا دے کے بیٹھ کر دے بردوان کہا ہو آپ دے بردوان یہاں کے عکمران سالی میں نئی سن رہے ہماری ہواس کو اگر آقا قریب کی شان میں یہ گستاکی ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم اللہ تو قیامت تازل کر دے اور میں نئی جھی نئی سلسگی میں اگلی ساز بھاری ہے کس مو سے درود و سلام پڑھو گے کس مو سے ناکھانی کرو گے کس مو سے مرزد میں جا کے اللہ کی عبادت کرو گے کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز میں بھی آقا قریب ہے کس مو سے قربانی کرو گے کیونکہ صدقہ تو سب میرے نبی کا علاہی ہے میں آج آواز دیتوں آرمی چیف صاحب یہ مزائلہ کری کو اڑا نہیں سکتے تو یہ کس لیے کہ آج بھی کہو گے کہ میں کتے کی طرح بھوک رہا ہوں اگر میں اپنے نبی کی ناموس پر کتہ بنتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے منظور ہے میں کتہ بل کر بھوک ہوا اپنے نبی کی ناموس پر میں کہتا ہوں ٹو اٹھائے مارے گئے یا مارے گئے نہیں چینا میں تو برما کے لیے یہ بات کر رہا تھا مارے گئے یا مارے گئے یہ تو میرے آقا قریب کا مسئلہ ہے خدا کی قسم میرے ماں باپ میرے بیوی بچے میری جان قربان میرے آقا قریب پر میرا بچہ تیل سال کا ہے میں اس کو قربان کرتا ہوں آقا قریب کی راہ میں میری زندگی کی کیا ویلی ہوئے میری زندگی اللہ ہزار بار دے میرے بیوی بچوں کی ہزار بار دے اور ہزار بار ختم کر دے میرے آقا قریب کے نالے پاک پر لگیوی مٹی کے پرابر نہیں ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے واقعی سور کھا لی آئے لوگ کہتے ہیں کہ سور کی ملاوٹ ہو رہی ہے اتنی خاموشی اتنی خاموشی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تب بھی خاموش رہتے بین بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے کہ تب بھی خاموش رہتے کیا بیٹا بیمار ہوتا ہسپیٹل لے کر رہی جاتے اتنی خاموشی اس رحمت اللہ علمیر کی شال میں گستا کی ہو رہی ہے اور اتنی خاموشی جھوگ جھوگو سلوالو اگر نہیں جاگے تو عرون رشید نے پوچھا تھا امام مالک سے کہ اگر نبی کی گستا کی ہو تو عمد کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ دفاع نہیں کر سکی تو کہا کہ اسے مر جانا چاہیے اسے خودکشی کر لیلی چاہیے آرمی چیز صاحب آپ کا ریپلائی چاہیے آپ کی آواز چاہیے جو آپ کی آواز ہے اس میں دمیں ہم آپ کے ساتھ کڑے میں کہتا ہوں مجھے بلاؤ پہلی گولی میں کہا ہوا پہلی گولی میں کہا ہوا مجھے بلاؤ اگر آپ یہ سٹیپ لیتے ہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں پہلی گولی میرے سینے پر چلے میرے آقا قریب کی شاہل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے خدا رہا کچھ کرو خدا رہا کچھ کرو متحد ہو جو مسلمانوں ورنہ اگر یہ وقت آ گیا تو نوچ کے کھا جائے کافی رمکو کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر آج خاموشک تیار کر لی تو یہ پیپر کی طرح پھان کے بھیک دے گے کیونکہ نبی کی محفت اگر دل میں نہیں ہے تو ہمارا رزق کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے میرا پیغام پوچھانا چاہتے ہو ہمیشہ ساتھ دیا ہے انا آپ نے میرا آج پھر کے تو خدا کا واسطہ ہے اس کے رسول کا واسطہ ہے میرا پیغام آرمی چیف تک پوچھاؤ یہ میزائل کس لیے رکھے یہ دیر کی حفاظت کے لیے یہ پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اور اگر یہ میرے نبی کی نام اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے آرمی چیف صاحب خدا کا واسطہ دو اینڈ ڈائے